سبسکرائب کیجئے جی ایز ورلڈ چینل کو اور ہمیں سپورٹ کیجئے اور ساتھ میں دوائیے بیل کے آئیکن کو لیٹسٹ اسلامیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایز ورلڈ دوستہ ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کرنا اس کو پوری دیکھنا تب ہی اس ویڈیو کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا ڈائٹل لکھا کہ کسی کو بھی اپنے بچ میں کرنے کا وظیفہ یعنی کسی کو بھی اپنے اوپر مہروان کرنے کا وظیفہ آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر روزانہ بارہ وجہ ایک نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جو وظیفہ بہت ہی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سلمان بھائی یہ بتائیے یا وہ بتائیے سب اپنی اپنی پروبلمز کو لے کے آتے ہیں میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار وہ ہماری چینل کی ویڈیو لسٹ میں جا کے دیکھیں ان کی آدھے سے زیادہ لوگ ہم پہلے ہی وظیفوں میں ہم دے چکے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس حضارش ہے کہ ہماری ساری ویڈیوز کو ایک بار چیک کر لیجئے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی وظیفہ نہیں ملتا ہے تب ہی آپ کمنٹ باکھ میں پوچھئے تو روزانہ بارہ بجے آپ ویڈیو چیک کر دے رہی ہیں روزانہ ہم ایک نیا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حضر ہوتے رہیں گے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کسی کو بھی اپنے بشمے کرنے کا وظیفہ یعنی کہ کسی کو بھی اپنے اوپر مہروان کرنے کا وظیفہ پھر چاہیں وہ کوئی بھی ہو آپ کی محبت ہو آپ کے والد والدین ہو آپ کے بوس ہو یا آپ کے بھائی ہو یا بہن ہو جن کے دل میں آپ اپنا پیار جگانا چاہتے ہو جن کے دماغ میں اور دل میں آپ اپنا خیال لالنا چاہتے ہو چاہیں وہ کوئی بھی ہو لیکن یہ وظیفہ اگر آپ سچی اور اچھی نیت سے کریں گے جس سے کہ آپ کو کسی کو نقصان نہ پہنچانا ہو ایسی نیت سے اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تب ہی اس میں آپ کامیابی حاصل کریں گے تو جیسا کہ وظیفہ ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ وظیفہ کیسے کر کے کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے عشاء کی نماز مکمل طریقے سے پوری نماز ادا کر لیں اگر آپ یہ نماز گھر پہ پڑھ لیں تو آپ اس وظیفے کو گھر کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس نماز کو مسجد میں پڑھ لیں تو مسجد میں کر سکتے ہیں اس وظیفے کو لڑکا اور لڑکی دونوں کر سکتے ہیں لڑکیاں اپنے گھر پہ کر لیں لیکن عشاء کی نماز اس میں شرط ہے تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو گیارہ مرتبہ شروع میں درودِ ابراہیم جو آپ نماز میں پڑھتے ہو درودِ ابراہیم سب کے یاد ہوگی گیارہ مرتبہ سٹارٹنگ میں وہ پڑھئے اس کے بعد کوئی یا عزیزو اسکرین پہ دیکھ لیجئے ہندی انگلیش اردو یہ تینوں زبانوں میں آپ کو مل جائے تینوں زبانوں میں ہم نے اس لیے بتایا تاکہ زیادہ تر لوگوں کے سمجھ میں آسکے تو آپ کو کیا کرنا ہے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم شروع میں پڑھنا ہے اس کے بعد یا عزیزو اکتالیس مرتبہ آپ کو بیچ میں پڑھنا ہے اس کے بعد پھر درودِ ابراہیم گیارہ مرتبہ آپ کو فرثے پڑھنا ہے اور اس عمل کو مکمل کر لیجئے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگئے اور اس عمل کو کرنے کی مدد 21 دن ہے آپ کو یہ 21 دن کرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ بہت زیادہ اور ضروری باتیں میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں اگر اس وظیفے کو لڑکیاں کر رہی ہیں تو پیریٹس کے ڈائیم پہ یہ وظیفہ نہ کریں پیریٹس کے ڈائیم پہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو وظیفہ بھی نہ کریں 21 دن ہے آپ اس کو آرام سے کر سکتی اور سب سے ضروری ایک بات کا خیال لکھیں اس وظیفے کو کرتے وقت اس شخص کو اپنے خیال میں رکھیں جس کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں جیسا ہم نے بتایا ہے اگر آپ نے اس طریقے سے کر لیا اس وظیفے کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے اگر آپ نے اس طریقے سے اس وظیفے کو کر لیا تو انشاءاللہ آپ جس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے دل اور دماغ میں آپ چھا جاؤ گے اور اس کو آپ کا خیال آنے لگے گا یہ وظیفہ سچی اور اچھی نیت کے ساتھ کریں تو دوست ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے ہماری محنت آپ کے لائک پر ہی ڈیپینڈ ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے آپ لوگوں سے دل سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور روزانہ بارہ بجے ویڈیوز چیک کرتے رہیے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتا رہوں گا چلیے دوستو دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک ملتے ہیں انشاءاللہ کل بارہ بجے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ